سر ونس اگن جزاک اللہ تو زبیر بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ پچھلے چار سال سے مقیم ہے تو آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں دوس میں یہاں پہ بائی کریٹر اور آپ کو میرے بارے میں یہاں سب کے بارے میں کیسے بدہ چلا آپ کے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتا تھا میڈے بھی لب بڑڈز کے سب سے اور لب بڑڈ والوں یہ ہے لب بڑڈ کی طاقت یہ ہے لب بڑڈ کی برکت کیا خیالوں مر بی یہ محبت ہے جو لب بڑڈ کی وجہ سے مل رہے ہیں یہ محبت ہے جو لب بڑڈ کی وجہ سے پوری دنیا سے ہمیں ملتی ہے یہ لب بڑڈ دی ملتی ہے جب آپ میڈل اس میں ہیں یورپ میں ہیں چاہیے پاکستان کے اندر بھی آپ نے لب بڑڈ پہ لگائے ہوئے ہیں ابھی میں نے کیج تگریباً ایک مانت پہ لے منگوایا ہیں لہور سے ایک پندے سے اچھا ادھر منگوایا ہے نہیں نہیں وہاں پہ پاکستان میں اپنے گھر میں کیج منگوایا ہیں کیلہ سے رہنے والے ہیں میں زل اٹک سے اچھا اٹک سے اٹک کے رہنے والے ہیں اور نوید بھائی کی ویڈیوز دیکھے ہیں لاہور سے بڑڈ میں گوایا ہیں انہوں نے اپنے گھر میں بڑڈ رکھے ہیں میں صرف ویڈیوز کے وجہ سے نہیں ایک ہمبل پرسن ہے مطلب بڑے پیارے ہیں بڑے پیارے ہیں یہ بڑے پیارے ہیں لب بڑڈ تو ویڈیوز اور بھی مختلف لوگ لگا رہے ہوتے ہیں مختلف لیکن یہ کہ ان کے جو ویڈیوز میں مطلب کوئی اس طرح کا بندہ آجاتا ہے اس کے ساتھ بیاد کو اپریڈ کرتے ہیں بیاد مطلب اس کے ساتھ اچھے طریقے سے شکر اللہم دللہ آج ہمیں ایفان بھائی جو میٹرو میں بندہ ملا اچانک نویر پہی کو دیکھا دبارہ واپس آیا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ برڈز نے ہٹکے ان کی پسنیلیٹی کے بڑا فائل ہو کہہ رہا میں ڈیلی دیکھتا ہوں دبائی میٹرو میں اس طرح ہمیں ایک بندہ مل جائے گا پرسو ایئرپورٹ میں مل گیا لاہور آج ایک نئے سبسکرائبر بنی ہے لبنیز خاتون اور بڑی انہ نے محبت کی تھی ہے کہ بھی دوسری انہیں فیمس آنمی ہیں اور اس نے وہ ویڈیوز دیکھ کے اس نے کہا کہ میں ایرابک میں بھی اس کا ترجمہ کروں گی انشاءاللہ تاکہ ایک جو اچھی آپ کی برڈز ہو بھی ہے برڈ لور تھی وہ بھی بی بڑا لور سی چھوٹری صاحب چھوٹری صاحب چھوٹری صاحب چھوٹری صاحب آپ نے ان کو ویڈیوز میں دکھا بھائی سر ان کے بارے میں آپ نے دیکھو یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے اس کو میں یوں پکڑ لوں گا جنوان بتائیں آپ بندہ کیسے لگے اچھے بندے مطلب ایک دوسٹی کے حساب سے مطلب جس طرح آپ جو صحیح فنی موڈ میں ہوتے ہیں بس اللہ چاہ بھٹی صاحب خاص جھوzk آزر سر اندھر صاحب مدارس چھوٹری صحب چھوٹر جس طرح شھیک صاحب چھوٹر جس طرح چھوٹری صاحب چھوٹی صاحب چھوٹری صاحب چھوٹری صاحب خصوصی آتا ہے یہ لبڑ کی خصوصی آتا ہے کہ سارے ہم بڑے ایک تھوڑے تھوڑے عرصے میں تھوڑے تھوڑے تائم تائم میں نا سارے بڑے محبت پہ آنے اچھے دوست بنگے بھائی بنگے بھائی بھائی بھائیوں والا بھائی بس آپ نے ویڈیوز پہ ہمیں دیکھا میں چاہتا ہوں آپ اپنے فیملی کو اپنے چاہنے والوں کو یا وہ لوگ یا آپ نے مجھے پہ پیغام دینا ہو یہ کسی اور کو آج آپ کے پاس سنے رہی میں کہا ہے نوید شیخ افیشل ایک لاکھ فالوور پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ اس شاید اس ویڈیو کو دیکھیں آپ نے کوئی پیغام دینا ہو دبائی میں رہتے ہوئے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں میں یہاں سے مطلب چار سال سے ہوں پہلے دو سال میں ایزا لیبر کام کرتا رہا ہوں مطلب مختلف تو پھر دو سال کے بعد الحمدللہ میں بائی کالیسنس لیا بائی گرائیڈر لیکن جس طرح لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور بہت ہی زیادہ کوپریائیڈ کرتے ہیں تو اس وجہ اس سے دیکھتے ہوئے اور بیرون ملک میں مسلسل چار سال سے اپنی فیملی سے دریوں دور ہوں میری ما شایلہ چار بیٹی ہیں ما شایلہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے جارے کے پر آمین تو ابھی میرا بھی یہی مطلب ارادہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہاں پہ پاکستان میں کونٹیک کروں اور اپنے گار میں لف بڑھ لگا ہوں اسپیشلی میری چار بیٹی ہیں جن میں سے سیکنڈ جو ہے نا وہ بیاد آپ کی مطلب فہن ہے وہ ابھی سو گئی ہے اس نے مطلب تقریبا سبح سکول جانے کے لئے اپنے سٹائل اچھے اللہ نے بڑے اچھے نسیب کرنا ہے وہاں دعا ہوں تیرے نال لے اور انشاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک تاڑے مزید جڑے نام آمین بہترین کرتے ہیں تو وہ مطلب ابھی میرے پاس تین کوکٹیل کے پیرے وہی مطلب تقریبا سکی ٹین لیئرے مرسا گرامانہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھو جی جی چار سال آپ یہاں پہ رہے چار سال اپنے اولاد سے دور رہے آپ پاکستانیوں کو لب برڈز یوٹیوب فیس بوک سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں آپ خود بھی پاکستان واپس چار سال میں واپس گئے نا پاکستان نہیں گئے اچھا پچار سال میں گئی نہیں نا جانے کی وجہ اگر آپ مائل نہ گئے بس وہ مطلب وہاں پہ اخراجات ہی نہیں پورے ہوتے پاکستان پہ جس طرح ہمیں گائی ہے وہاں پہ فیملی ایک بار ادھر بلوائی تھی تین منت کے وزٹ پہ ایک سال پہ نے یہاں پہ پیسہ کمانا گول سے سننے آپ سکنے یہاں پہ پیسہ کمانا آسان ہے یا مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے مطلب ایک تو فیملی سے بھی دور ہے اور دوسرے چلیں ان میرٹ ہو تو وہ ایک الگ بات لے لیکن میرٹ بندے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے مطلب فیملی اپنے بیوی بچوں سے چار سال میرے ابھی ایک سال کی بیٹی ہے چھوڑی صاحب اے چیز میں ایک چیز میں ایک چیز میں نے اس کو شیخ صاحب کا بھی کر دا رہا ساٹھے لوگوں دے اندر اصل معاملات ہیں انہیں ذہن دیو تے بھاوی یہاں چیز باہر جا رہا ہے ہاں توتہ کمیونٹی جی جنا اللہ پاک اللہ پاک نے عزت بھی اور پیسہ بھی اور سب کچھ دیتا ہے نا یہ بہت مشکل ہے یہاں پہ میں سوچتا ہوں کہ پرسنل سوال نہیں پوچھنا چاہیے اب اتنا تجربہ تو ہمارا الحمدللہ ہے کہ اپنے لائف کے ہم ذرا موازنہ کرتے رہتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں ہم بھی خود کام کرنے والے میں سے رہی ہیں ایک مہینے کا ایک مہینے کا اخراجات نکال کر اگر دبائی میں رہ کر پچاس ہزار روپے بھی بچ جائے نا پچاس ہزار تو وہ ایک بہت بڑی رقم ہے ٹھیک ہے پچاس ہزار روپے مہینے کا بچے اخراجات نکال کر تو یہ بہت بڑی رقم ہے پاکستان میں رہنے والے لبڑ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اگر پانچ البائنوں بچے بیچ لیں اور آپ منمم پرائس پہ بیچیں تو آپ پھر بھی خوش قسمت ہیں میں قیمت کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہم نہ شکریہ ہیں نائی گھر سے باہر جانا پڑتا ہے گھر میں بیٹھے آپ کو کاروبار گھر میں بیٹھے آپ کو پیسے مل رہے ہیں ہم صرف نہ شکری کرتے ہیں باہر اپنے گھروں سے نکلو کمفرٹ زرن سے باہر آ جاؤ محنت کرو لوگوں سے ملو آپ کو اندازہ ہو جائے آج کے دور میں پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے میں کہتا ہوں یہ مہینے کا کروڑ روپے چھاپ رہے ہو اپنے بچوں سے دور کیا فائدہ اس پیسے کا جہاں پہ آپ اپنے اولاد کے قریب نہیں ہیں مجھے آج آئے وہ بہت صرف دوسرا دن میں اور حانیہ کے ساتھ میں کوئی تین چار دفعہ ویڈیو کو اس پر بات کر چکا وہ اداس میں تو ذارفات چودری کے ساتھ میں تو میں نے اپنی زندگی وقف کر دیا بہت چودری کے لیے کیونکہ چودری نے کہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اولاد سے دور ہونا ایک بہت بڑی قربانی ہے تو خدارہ جو رشتہ دار میری ویڈیو کا دیکھ رہے ہیں ان کے میرے ان کے یہ کسی اور کے اور آپ کا ہی کوئی گھر والا بیرون ملک میں کام کر رہا ہے اپنی شوپنگ لسٹ کم کریں مطالبہ کم کریں کیونکہ یہ آپ کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ نہیں کریں گے لیکن آپ کو اندازہ نہیں یہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں کتنی میند کرنے بڑتی ہے ہمارا تو دل کرتا ہے فلاں چاکلیٹ سویٹ سوٹ شوز یہ وہ لے آؤ اور انہوں نے آپ کو نہیں بتانا کہ انہوں نے کمانا ہے کس طرح آپ کے ذہن میں ہوتا ہوگا اوٹھے بڑے کھلے پیسے نے اوہ عربی بڑے مہربان نے اوٹھے بڑا فراوڈ ہوندھ ہے یہ ہوتا ہے یہاں پہ نے ایک بہت بڑا میسج پورے پاکستان کے لیے پورے پاکستانوں کے لیے لب بڑڈ سینسیرز کے لیے کہ یہ بھائی دبائی میں بیٹھ کے آج پاکستان جانے کا سوچ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں جا کے لب بڑڈ لگوں گا اور اس نے سٹارٹ بھی کر دیا ہے یہ لب بڑڈ کا پوٹنشل ہے جس کی شیخ صاحب اور ہم سب بات کرتے ہیں تو جو ہم پارے بریڈر ہیں اور بڑڈ میں آرڈی کام کر رہے ہیں ابھی بھی ٹائم ہے اپنے کپلے درست کریں اور لب بڑڈ سے محبت کریں کام کریں لب بڑڈ بے لب بڑڈ نہیں ابھی اپنا عروض تو دلی صاحب ابھی دیکھا نہیں ہے ابھی دیکھا نہیں ہے ابھی میں ایک سوال پوچھیں لگاؤ یہ دیکھیں آپ کو ابھی کمفرٹ لیول پر لے کر آتی ہیں آپ کے نزدیک آپ انشاءاللہ جب بھی گھر واپس جائیں گے مجھے چھوٹے ان کو چھوٹے ان کو چھوٹے آپ لب بڑڈ لگاؤں کے تک کیا لگاؤں گئی لب بڑڈ میں ریڈ آئی البینو ریڈ آئی کیا بات ہے چھوڑ رہی البینو ریڈ آئی البینو ریڈ آئی البینو ریڈ آئی آپ کے نزدیک البینو ریڈ آئی کتنے کا ہونا چاہیی سر ان کی پرائز کا مطلب میں کچھ اندازہ تقریباً ہونے چاہیے بیس ہزار بیس ہزار پیہ کیا جی یہ اور سی سوچ رہے ہیں اچھا اللہ دی قسمیں انہوں کسے نے نہیں کیا کہ تسی ریڈ کی دینہ اور ساڈینہ دی پس بھی بولا کہا دے اور میرا خیال ہے کہ دس ہزار دو ہی جڑھانا کس سے البینو ریڈ آئی چھوٹے ہو چھوٹے صاحب آپ بیت کریں ابھی لوگوں کے پاک اس سال تو پاکستان میں ڈینڈین چائل بریڈ بریڈ ہی بڑھا نہیں ہے ہمارے لوگ حسنہ ہی نہیں کرتے البائنو کوئی ہولڈ کریں رکھیں بیچیں پندرہ ہزار کم اس کا منیموم ریٹ تب اسلے سال کا میں اپنا بڑھ آج بھی پندرہ ہزار سے کم نہیں سیل کر رہا کوئی بڑا ویڈیو سیل نہیں کر رہا اور پوٹینچل یہ ہے کہ ایک اوبرسیز بار بیٹھا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جا کے البائنو ریڈے اسے کام کرنا ہے ایک سوال آپ کے اندر آنے سے پہلے ہماری آب سے کوئی ملکات ہوئی ہے فون پر کوئی بات ہوئی ہے تو یہ سکرپٹڈ نہیں ہے اب آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں البائنو ریڈ آئی کیوں آپ نے کوئی اور بلیک آئی لگ بیڈ کا نام کیوں نہیں لیا کیونکہ میں اپنی باپ بتاؤں میں خود بلیک آئی بیڈ بریڈر ہوں میں نے انہیں وہاں بلیک آئی بیڈ کرایا ہوا ہے تو آپ نے ریڈ آئی کیوں کیونکہ مطلب میں جتنے بھی سوشل میڈیا دیکھتا ہوں گیا مطلب جو بھی ویڈیوز دیکھتا ہوں اس میں سب سب میں زیادہ دیمانڈ جو ہے البائنو ریڈ آئی کی ہوتی ہے جو ریڈ آئی بارڈز ہیں اب میں بلیک آئی برڈ بریڈروں سے سوال پوچھتا ہوں آپ کی ویڈیو ان تک کیوں نہیں پہنچی کیوں نہیں پہنچی کیونکہ آپ نے ویڈیو بنائی نہیں ہے بنائی ہوتی تو یہ بھائی دیکھتے اپنے کام پہ توجہ دو اپنے کام کو جاری رکھو جنہوں نے البائنو ریڈ آئی کو پروموٹ کیا ان کی پروموشنز دوبائی تک پہنچ گئی ہیں تو آپ اپنے کام کو جاری رکھیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالنے والا ہے سر میں نے باپس جا کرنا انہی ڈال دیں انشاءاللہ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ لوگ جب البائنوز پہ کام کریں گے بریڈ ان کے پاس آئے گی پیسہ ان کے پاس آئے گا تو انہوں نے لفورڈ کی اگلی موٹیشنز میں جانا ہے اگر بلیک آئی والے کام کریں گے نئی موٹیشنز پہ کام کریں گے تو یہی پوٹینچل نیکس بلیک آئی میں بھی آئے گا انشاءاللہ اور لفورڈ ہمیشہ چلتا رہے گا اگر ہم سب سنسیریٹی سے اس پہ کام کریں گے اور ابھی جو شیخ صاحب سے ریسائیڈ کیا ہے وہ پاکستان ہم واپس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شیخ صاحب کی وجہ سے لفورڈ میں کتنا چینج آئے گا کتنا بوم آئے گا دوبارہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ریکویسٹ میری مطلب سب بھائیوں سے جتنے بھی آئی لیول پہ بریڈر ہیں ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مطلب جو ہماری طرح ینگ لڑکے ہیں مطلب جو ایڈوکیشن چھوڑ چکے ہیں جو کام پہ آ رہے ہیں یا کر رہے ہیں مطلب کالی لیول پہ ان کو مطلب جو اپنے اسپیشلی گاؤں کے یا مطلب جو مولے کے ہیں ان کو مطلب اس چیز میں اس پیڑ میں لازمی دے کے آئیں ینگ جنریشن جی بلکل کیونکہ ابھی میں چار سال ہوگئے میں مسلسل ادھر کام کر رہا ہوں مطلب مہینے کا میں ڈیڑھ ڈاک بھی کماؤں تو پھر بھی نہیں بچت ہوتی اس میں کیونکہ یہاں پہ ایکسپینس اتنے سب سے زیادہ مینگی ایکومنڈیشن ہے کھانے پینے چل جاتا ہے لیکن یہاں پہ پاکستانی جس آل میں رہ رہے ہیں مطلب بارہ چودہ چودہ لوگ ایک ایک روم میں رہ رہے ہیں منیمم دس بندے کیونکہ یہاں پہ تین ہزار دیرم رینٹ ہے روم کا جو سب سے لو ریٹ سے یہاں پہ جو مطلب بیچلر کے لیے اس میں پھر ایک بندے کی پندرہ سو دیرم سیلری ہے وہ پندرہ سو دیرم میں تین سو رینٹ بہت مشکل سے دیتا ہے تین سو رینٹ دیں تین سو وہ کھانے کا نکالے پیچھے اس نے مطلب دو سو دیرم اپنے پاس مہینے کے خرچہ رکھنا ہوتا ہے پاس کے کوئی مشکل آن پڑتی ہے کوئی میڈیکل کے لیے کچھ بھی تو سات آٹھ سو دیرم تقریباً پاکستانی ساٹھ ہزار وہ مشکل بنتا ہے تو وہ جوان جو ہیں مطلب آتے ہیں دبائی میں ہم جائیں گے دبائی یا مطلب کسی اور کنٹری میں جائیں گے لیکن وہ یہ کہ یہاں پہ آ کے اتنی سیونگ بھی نہیں کر سکتے سٹارٹنگ میں اس سال زائیں ہی ہوتا ہے مطلب زبیر بھائی زبیر بھائی آپ کتنے لبٹ بریڈروں کو جانتے ہیں ادھر میں تقریباً تین سے چار پانچ آپ کل فری ہیں جی کل ایک برڈ شو ہے سروک تیور والحیوانات الالیفہ برڈ مارکٹ الورسان میں میرے نزدیک آپ کے نزدیک ہے سکس کلیمیٹر کل آپ نے دو بجے وہاں پہ پہنچنے آپ کو پاکستانی کمیونٹی سوا سے ہم ملوائیں گے اور انشاءاللہ تین چار ایسے اپنے پیارے چاہنے والی ہیں دوست ہیں جو کہ دبائی کی اندر ڈیلیوری کا ہی کام کرتے ہیں وہ لبڑ کے بریڈر بھی ہیں اور وہ بھی آپ کی طرف پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں آپ کو ان سے ملواؤں گے اگر آپ چار سال سے مسلسل یہاں پہ ہیں تو آپ کو لوکل کمیونٹی پہ کہ آپ اس میں اٹیچ کروں گے انشاءاللہ یہ میرا والا ہے اور یہ نا ایک گرل بڑی اچھی لگی ہے یہ آنگی جنریشن دبوست انشاءاللہ اگلا کام لیڈا نہ آیا چکھو کہ ایسی کافیات اپنے پاکستان جیسے ایجوکیشن ہونی چاہیے اور ان کے اندر ایبیلٹی ہونی چاہیے سوشل میڈیا کے استعمال کی سوشل میڈیا کے استعمال کا مطلب ہے ولوگنگ سوشل میڈیا کے استعمال کا مطلب ہے اپنی آواز کو دنیا کے کسی نکر تک پنچانا سوشل میڈیا کی طاقت کا مطلب ہے لوگوں کو سپورٹ کرنا پھر اس کے ساتھ ساتھ لبڑ بریڈ کروانا لبڑ کی پروموشن کے لیے اس کے بینفٹس لوگوں کو بتانا پڑے لکھے طریقے سے یہ مرا ٹارگٹ ہوگا انشاءاللہ اور ہم سب نے یہ مل کے کرنا ہے انشاءاللہ لب یو وال السلام علیکم